بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزیدار ہونے والی ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور لائک کرتے ہوئے بیل کا نشان بھی پریس کر دیئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو کہ بہت ہی زبردست معلومات پر مشتمل ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ ملتی رہیں دوستو مسلم ملک قطر میں 20 نومبر یعنی گزشتہ روز سے شروع ہونے والے تاریخ کے سب سے مہنگے ترین فیفا فوٹبال ورڈ کپ میں شائقین پر مختصر لباس یعنی کندوں کو کھلا رکھنے یا گھٹنوں سے اوپر کپڑے پہن کر میچ دیکھنے پر پابندی آئی کر دی گئی ہے جبکہ خلاف وردی کی صورت میں جرمانہ یا جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اس ایونٹ کا افتتاق قطر کے مشہور موٹیویشنل نوجوان غانم المفتہ نے دلاوت کلام پاک سے کیا غانم المفتہ بچپن سے ہی ریٹ کی ہڈی کی بیماری کی وجہ سے معذوری کا شکار ہونے کے باوجود ایک کامیاب اور باہمت کاروباری شخصیت ہیں اور بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ مشرق وستہ کا کوئی ملک اس عالمی مقابلے کی میزبانی کر رہا ہے اور ایسا بھی پہلی بار ہو رہا ہے کہ ورڈ کپ مقابلے موسم سرما میں منعقد ہو رہے ہیں دوہزہ بائیس کے فوٹبال ورڈ کپ کے مقابلے بیس نومبر سے اٹھارہ دسمبر تا تقریباً ایک ماہ جاری رہیں گے جبکہ ٹورنمنٹ کا پہلا میچ سینگل اور ہالنڈ کے درمیان گزشتہ دنوں کھیلا جا چکا ہے فوٹبال ورڈ کپ کے میچز قطر کے آٹھ اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے جن میں بتیس ٹیمیں ایک دوسرے کے مددے مقابل آئیں گی فائنلز تک پہنچنے کے لیے ان بتیس ٹیموں کو چار چار ٹیموں پر مشتمل آٹھ گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے قطر میں ہونے والے فوٹبال کے عالمی ٹورنمنٹ کا ناظرین کو بے سبری سے انتظار تھا جس میں بارہ لائک ہماشائیوں کے عامل متوقع ہے اور اس سے قطر کی معیشت کو سترہ بلینڈ ڈالر اضافی کی توقع ہے قطر نے ملک میں فوٹبال ورڈ کپ کے نقاط کے لیے ان فائنسٹیکچر پر دو سو بلینڈ ڈالر سے زائد خرچ کیے ہیں اور مستقل خرچ ہو رہے ہیں ان اسٹیڈیمز کو ائر کنڈیشن بنائی گیا ہے تاکہ شائعین لطف اندرز ہو سکیں تعمیر کیے گئے اسٹیڈیمز میں بڑے پہمانے پر شاہی خاندان کے افراد وی وی آئی پیز اور کھلاری ٹیموں کے لیے فائف اسٹر ہوتل کی سہولوتوں سے آراستہ سیکڑوں کمرے بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو آپ اس ویڈیو میں بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں دوستو قطر کی حکومت نے تمام اسٹیڈیمز میں شراب پر پابندی لگا دی ہے دوسری جانب قطر اور فیفا آرگنیزنگ کمیٹی نے ایک ماہدہ کیا ہے جس کے تحت چند سیاحتی علاقوں میں شراب نوشی کی محدود اجازت دی جائے گی دراصل مسئلہ یہ تھا کہ فیفا کا ایک بڑا سپانسر بیڈ وائزر بیئر بنانے والی کمپنی اے بی این بیو کی ملکیت ہے اور اس سے ورڈ کپ میں بیئر فروغ کرنے کے خصوصی اختیارات حاصل ہیں عرب نیوز کے مطابق فٹبال ورڈ کپ کے نکاح سے خلیج کا خطہ فضائی سفر سیاحت مہمان نوازی کی سنتوں کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے میں خطے میں بہت سے سنگی مل جڑے ہیں مشرق وستہ میں یہ پہلا فٹبال ورڈ کپ ہے اتنی بڑی تعدل میں لوگوں کا میچز دیکھنے آنا اور تو تندوز ہونا ان میں سے زیادہ تر ایسے افراد جو پہلے کبھی اس خطے میں نہیں آئے اس خطے کے لیے نئی راہیں کھول دے گا فٹبال شائقین کے لیے دو کروز جہاز بھی لیس پر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ سہرہ میں ایک ہزار سے زائد خیمے لگائے گئے ہیں جہاں شائقین کو ٹھہرائے جائے گا قطر کے دارالحکومت دوہا کو مسکت ریاض جدہ کوئی سٹی سمیت تمام علاقے اور دیگر شہروں سے جوڑنے کے لیے فضائی شٹل سرگز بھی شروع کی گئی ہے ایک ماہ تک جاری رہنے والے عالمی ایونٹ کے دوران ظاہرین اپنی پسند کے مقابلے دیکھنے کے لیے قطر کے ہوتلوں میں قیام کریں گے اس ایونٹ کے لیے قطر میں ہوتلوں کی رہائشی سہولتیں محدود ہیں مقامی ہوتلوں کے تیس ہزار کمرے ضرورت سے کافی کم ہیں اور یہی کمی یہاں رہیشی نرخ بڑا رہی ہے فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر میں آٹھ ورلڈ کلاس سولر پاور اسٹیڈیمز بنائے گئے ہیں ان اسٹیڈیمز کی لوکیشن خاص طور پر ایسی رکھی گئی ہے کہ یہ قطر کے کیپیٹل دوہا سے پچپن کلومیٹر ریڈیس کے اندر موجود ہوں یہاں کی کڑکتی گرمی سے بچنے کے لیے ان اسٹیڈیمز کو ایر کنڈیشن سسٹم کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے آئیے ان آٹھ اسٹیڈیمز اور ان کی لگزری فیچرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں نمبر آٹھ پہ آنے والے البیت اسٹیڈیم دوہا سے پیتیس کلومیٹر کے فاصلے پہ الگور سٹی میں بنایا گیا ہے اس اسٹیڈیم میں پہلا میچ کھیلا جائے گا جس میں ترہیسٹھ ہزار شائقین کی گنجائش ہے اس اسٹیڈیم کے اندر ایک شاپنگ سینٹر اور فائف اسٹار ہوتل بھی موجود ہے جس کے روم سے اسٹیڈیم کا شاندار نظارہ دیکھا جا سکتا ہے اس اسٹیڈیم سے ٹوٹل آٹھ میچ کھیلے جائیں گے نمبر سات الجوب اسٹیڈیم بریٹش آرکیٹیکٹ زہا حدید کا ڈیزائن کردہ اس اسٹیڈیم کا شمار دنیا کے خوبصورت تلیہ اسٹیڈیمز میں ہوتا ہے جس کا ڈیزائن کسی شپ کے طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس اسٹیڈیم میں چاریس ہزار شائقین کی گنجائش ہے نمبر چھے احمد بن علی اسٹیڈیم دوہا سے صرف پنرہ کلومیٹر دور الریان سٹی میں واقع ہے اس اسٹیڈیم میں پہتالیس ہزار شائقین ٹوٹل سات میچز دیکھ سکیں گے نمبر پانچ چالیس ہزار شائقین کے لیے ہمد ائرپورٹ کے قریب عرب کی روایتی ٹوپی کے طرز پر ایک پارک کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے نمبر چار ایجوکیشن سٹیڈیم دوہا سے سات کلومیٹر دور ایجوکیشن سٹی میں ڈائمنڈ کی دیزائن پر بنایا گیا ہے اس لیے اس کو ڈائمنڈ سٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے یہ سورج کی کنوں کے ساتھ اپنا رنگ بدلتا ہے نمبر تین خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم یہ سٹیڈیم قطر کے امیر خلیفہ بن حمد کے نام پہ 1976 میں بنایا گیا تھا یہ نیشنل سٹیڈیم بھی کہلاتا ہے اور ابھی اس کو چالیس کروڑ ڈالر خرچ کر کے دوبارہ رینیویٹ کیا گیا ہے پینتالیس ہزار شائقین کی گنجائش رکھنے والا یہ سٹیڈیم اپنے اندر شاپنگ سینٹر اور ریسٹورنٹ بھی رکھتا ہے یہاں آٹھ میچز کھیلے جائیں گے نمبر دو لاسل آئیکونک اسٹیڈیم لاسل آئیکونک اسٹیڈیم جو سب سے بڑا اور سب سے پرکشش اسٹیڈیم مانا جاتا ہے جس کو ہنڈیٹ پرسنٹ سولر پاور سے تھنڈا کیا جاتا ہے اس اسٹیڈیم کو قطر کا ریوائیتی باؤل سے اسپائر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں اسی ہزار لوگوں کی سٹنگ کیپیسٹی ہے اس اسٹیڈیم میں فائنل میچ سمیت ٹوٹل دس میچ کھیلے جائیں گے نمبر ون نمبر ون اسٹیڈیم نائنٹین سیونٹی فور یہ اسٹیڈیم دنیا کا سب سے زیادہ نوخہ ٹرانسپورٹیبل اسٹیڈیم ہے اس کا کنسٹیکشن مٹیریل 974 شیپنگ کنٹینس پر مشتمل ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ نائن سیونٹی فور قطر کا ڈائلنگ کوڈ بھی ہے ان دونوں وجوہات کو مندر نظر رکھتے ہوئے اس کا نام اسٹیڈیم نائنٹین سیونٹی فور رکھا گیا ہے اس اسٹیڈیم میں ٹوٹل سات میچز کھیلے جائیں گے اور ورلک اپ ختم ہونے کے بعد اس اسٹیڈیم کو ڈسمنٹل کر دیا جائے گا دوستو امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کے ساتھ کومنٹ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لی دیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ